دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں آج تک تو آپ میں پہاڑیوں پر اکیلے رہنے والے لوگوں کے بارے میں کئی قصے سنے ہوں گے آج ہم بات کریں گے جیورجیا کے ایک ایسے ستان کے بارے میں جہاں پر کیول ایک ہی آدمی رہتا ہے جیورجیا میں کٹسکی نام کا یہ پلر پچھلے کئی سالوں سے ویران پڑا ہے یہ ایک سو تیس فیٹ اونچا ایک دم سیدھا اور کھمبے جیسا دکھنے والا پہاڑ ہے جس میں ایک پرارفنا ککش ہے جہاں پر پریسٹ اور کچھ پریشان یوہ آ کر پرارفنا کرتے ہیں یہاں رہنا تو دور جانے کی کلپنا کرنا بھی بہت درابنا لگتا ہے لیکن اب یہاں پر میک جم نام کے کرسچن مانگ پچھلے پچیس سالوں سے رہتے ہیں 64 سال کے میک جم 1993 سے اس پلر میں رہ رہے ہیں ان کا مانا ہے کہ یہاں رہنے سے وہ عشور کے اور زیادہ قریب آ چکے ہیں وہ سبتہ میں کیول دو سے تین بار نیچے آتے ہیں اور نیچے اترنے کے لیے انہیں لگ بگ 20 منٹ کا سمیں لگتا ہے اور باقی کے سمیں ان کے بھگ ان کی ضرورت کا سامان پہنچاتے رہتے ہیں مانگ بننے سے پہلے میک جم کرین آپریٹر کا کام کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ یوہ آبستہ میں وہ شراب اور ڈرکس کے عادی بن چکے تھے جس کے لیے انہیں جیل بھی جانا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی بدلنے کا نرنے لیا اور وہ مانگ بن گئے جیورجیا میں سٹی لائٹس کرسچن سمپردائے کے لوگ اس پہاڑی پر رہا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے پر وہ دنیا کی سمسیاؤں سے دور رہیں گے ایسا پندروی صدی تک چلتا رہا پھر جیورجیا میں آٹمن سامراجے قائم ہو گیا جس کے بعد کرسچنز کا اس ستان پر آنا بند ہو گیا پچھلی کئی صدیوں سے یہ ستان بیران پڑا رہا ستانیے لوگوں کو یہاں پروت کی چوٹیوں پر کھنڈر تو نظر آتے ہی تھے لیکن یہاں آنے کی کسی کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کئی صدیوں بعد 1944 میں پروت روحی الیکزینڈر کے نیترتب میں یہاں پر ایک گروپ پہنچا جن کو یہاں کھنڈر کے علاوہ سٹی لائٹس کے افشیش بھی ملے اس کے بعد 1990 میں کمیونس سرکار کے آنے کے بعد یہاں پر دھار میں قطیبتیاں ہونے لگی جس کے بعد میک جیم نے یہاں پر رہنا شروع کر دیا دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے دوسرے چینل رہیسے پیڈیا کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے